ویڈی ٹوڈے آپ کے لیے سپیشلی عید پر پروگرام لے کر آیا ہے عید خیال اور بالکل عید خیال اسی لیے ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کرونا کے اس پینڈیمنک کے دور میں آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے اردگرد کے جو لوگ ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ جب ہم خیال رکھیں گے ہم اس چیز کو سیریس لیں گے اور ہم ماسک لگائیں گے سینٹائزر کریں گے ہاتھوں کو دھویں گے بار بار تو انشاءاللہ اس بیماری سے بھی ہم بچیں گے محفوظ رہیں گے کیوں نیلا بلکل کیا کہتی ہو بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہے صحیح میں ہر شو میں یہی بول رہی ہوں یہ ہے صحیح بچنا چاہیے آپ کو بہت ضروری جان ہے تو جہان ہے تو جہان ہے بلکل ہم زندہ رہیں گے زندگی رہیں گے تو ہم پھر ملیں گے لوگوں سے ملیں گے بھی گھلیں گے بھی پارٹیاں بھی کریں گے انجوائی بھی کریں گے لیکن جب ہم کسی کرائیسس سے گزر رہے ہیں یا ایسے موقع سے گزر رہے ہیں تو ہمیں گورمنٹ نے جو ہمارے لیے ایس او پیز بنائی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس میں ہمارا فائدہ ہے اس میں ماسک لگانے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم لوگ اپنی حفاظت کر رہے ہیں بیماری سے بچ رہے ہیں دیکھیں ہمیں نہیں ہے لیکن ہو سکتے کسی کو ہو اور اس سے جو نے سیمٹمز جو ہے جو ہے نا وہ جراسیم آج ہے ایسے کہتے ہیں مجھتا میں نے سنا ہے مرے کافی دوست ہیں اس لئے مجھے یہ بات پتا ہے جس کا امیون سسٹم ویک ہے اس کو سب سے پہلے کرونا ہوگا تو اپنا امیون سسٹم سرونگ کرو کھانا پینا کھاؤ اچھی ڈائیٹر کو لائٹنگ بائٹنگ مت کرو جی بلکل 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 آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے نیدا آج بھی تم ماشااللہ چمک رہی ہوں آج بلکل لڑکی زاہر ہے بھئی میٹھی اید ہے لڑکیاں جو اید پتا تی سرون باہدر یہ بھی میری سسٹر نے دیزائن ارے ماں کیا آپ بات ہے بھئی سسٹر کے کپڑے تم بتاؤ اگین اگین وہی فورٹریس دولا ہاؤز برحان بھئی میں ان کے لئے ایک ڈائلوگ بولنا چاہوں گی بولو بولو سپر سے بھی اوپر ہے برحان بھائی دیکھ لیں آپ کے لئے ان کے لئے بھی درسز بنانا شروع کرتا ہے آپ میل کی تو بناتے ہیں اید کا دن ہے اور بڑا آپ لوگوں سے ہماری ڈیلی اید ٹرانسمیشن چل رہی اور مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں ٹی وی ٹوڈے کی اید خیال جو سجی ہوئی ہے اور آپ لوگ روز مزہ لے رہے ہیں اید کا کیونکہ ہمیں فیڈ بیک جو آ رہا ہے میں مانتے ہیں لیکن گیسٹ کی طرف سے لیں لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج آج ہمارے پاس بہت ہی بڑا سرپرائز ہے آپ کے لئے کیونکہ ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ما شاء اللہ انٹرنیشنل فنکار ہے اللہ پاک نے ان کو بہت بہت بڑا نوازہ ہے اور لوگوں کی دلوں پہ راج کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں راج کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ ان لوگوں کی دھڑکنوں میں دھڑکتے ہیں ان کے ریدم ان کے گانے ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہم جن کا تعرف کرواتے ہوئے جا رہے ہیں ایک سنگر ہے بہت بڑا نام ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنا نام بنایا اپنا لوہا منوایا اور ڈراما انڈسٹری میں بھی کام کیا فلم انڈسٹری میں بھی لیکن میوزک انڈسٹری میں کیونکہ ان کا فن ہے میوزک ان کا گھرانہ میوزک سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سریلی آواز ہے سریلی آواز ہے اللہ والے آن دے جھگنی بہت جی بلکل آپ سمجھ رہے ہوں گے اللہ والی شخصیت ہے اور ماشاءاللہ بڑے 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 ہمارے ہر دل عزیز ہیں تو بتاتی چلو عارف لوہار ساہب سب کے دلوں کی دھڑکن آپ کا بار بڑے شکریہ اسلام علیکم اسلام میری طرف سے آپ کو اور میرے دیکھنے والوں کو ٹی وی ٹوڈے پر اید مبارک آپ کو اور سوئیہ بھی کھائیں اور انجوائے بھی کریں اور باکی آپ نے دراہ دیا پہلے بی انہوں سمجھ کر کے کہ یہ بھی کرو یہ کرو نا یہ کرو نا یہ کرو نا اچھا میں نے اس پر ایک گانا بنایا تھا جب یہ بیتنیا نہیں آیا کرو نا کرو نا کرو نا یہی اس کا ہے رو نا کرو نا بس یہی بات ہے کہ اللہ بچائے تو انسان کیونکہ ہر چیز میں جو ہوتا ہے وہ میرے مالک کی رضام بے شکل بلکل وہ اسی کی دنیا ہے اور انشاءاللہ اللہ جو ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ پوزیٹیوٹی رکھیں لوگوں کے لئے محبت رکھیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ پاک کبھی برا نہیں کرتا ہمیں اچھی تنکنگ رکھنی چاہیے ایک اور بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مزا آنے والا ہے کہ عرف لوار صاحب موجود ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ محفل سجے گے لیکن ان کے ساتھ جو ہماری ایک بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے فلم انڈسٹری میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا بہت کام کیا ڈراما انڈسٹری میں کیا اور بہت انٹرسٹنگ پرسنیلٹی ہے ماشاءاللہ اور پنجاب اسمبلی کی ممبر رہی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت مطلب آرٹسٹوں کے لئے فنکاروں کے لئے بہت کام کیا اور کر رہی ہیں ماشاءاللہ سوشل ورک کر رہی ہیں فنکاروں کے لئے کام کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے فنکار کمیونٹی کے لئے برادری کے لئے بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن یہ خود جس طرح نفیس ہے احساس رکھتی ہیں اسی طریقے سے یہ اپنے دوسروں کا بھی خیال رکھتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے کمول نومان جی السلام علیکم آپ کو ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں پہے دل سے دل کی گہرائیوں سے اور آپ کو عید بہت بہت مبارک میری طرف سے بھی میں آپ کی اور ٹی وی ٹوڈے کی بہت شکریہ گزار ہوں کتنے خوبصورت موقع پہ مجھے یاد کیا اور میری طرف سے آپ کو اور اپنے ناظرین کو بہت بہت اید مبارک اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو ہستا بستا رکھیں اور یہ جیسے ہماری آریس صاحب فرما رہے ہیں اور جیسے ہماری میز والوں میں فرمایا ہے کرونا کا احتیاط کیجئے ماسک ضرور لگائیں سانیٹائزر یوز کریں ڈسٹنس رکھیں اور گھبرانے والی بات نہیں ہے مطابق پینک نہ ہو جائیں احتیاط سے کام نکے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی تکلیفیں آتی ہیں لیکن اس میں اللہ تعالی کی بہت ساری حکمت جو ہے وہ فنہ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بڑا پیسفلی کامی اپنے اگر آپ وہ رولز کو فالو کریں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بیشل بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو اور گھبرانے نہیں ہمت سے کام لے پوزیٹیو پہلائیں گے تو ہی آپ پوزیٹیو رہیں گے اور ان کے ساتھ ہماری جو تیسری شخصیت جو ہماری ہے آج کی محفل بڑی زبردست محفل ہے کیونکہ بڑے ڈیسینٹ لوگ ڈیسینٹ فنکار اور ڈیسینٹ آرٹیس ہمارے درمیان موجود ہیں مجھے ان کے تعریف کراتے بھی بھی گھبرہت محسوس ہو رہے اس لیے کہ یہ بڑی شخصیت ہے اور میرے اندر ایک الگ سی ایک سائیٹمنٹ آئی ہوئے ایک الگ سا جنون آیا ہوئے زہرے بھڑے بھڑے ماشراللہ ان شخصیت کے بیٹھنے سے ہمارا ٹی وی کے پروگرام کا اور ہم سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے ان کے ساتھ موجود پرسنیلٹی اچھی ہے گفتگو بڑی اچھی کرتی ہیں اور بڑی آرٹس ہے حنی شہزادی اسلام علیکم اسلام علیکم اید مبارک آپ کو بھی میری طرف سے مبارک اور ٹوڈے ٹیم کو تمام ٹیم کو میری طرف سے اید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھنے والے ہیں چلیں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن آج کے دن بیٹھ کے اید ان کے لیے سپیشلی یہ کر سکتے کہ ہماری طرف سے سب مسلمانوں کو اید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں اور جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ ایسو پیس کے ساتھ چلیں ٹھوڑا ٹائم زندگی میں ہے اگر اپنی زندگی ہے تو مل جل تو ہم بات میں بھی لیں گے لیکن ایسو پیس کے ساتھ سے چلیں اگر گورنمنٹ نے کوئی بھی ایکشن لیا ہے یا کوئی سٹیپ اوٹھایا ہے یا لوگ ڈاون کیا ہے اس میں بھی ہماری بہتری ہے اگر یہ چیزیں ہم فرس جب گورن نائنٹین سٹارٹ ہوا ہے تب ہم جا کے اگر ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو میری خیال میں آج ہمارا مورتہ بلکل ازاد ہوتے ہم لوگوں کو یہ ضرورت نہ پڑتے ہیں اتنی بڑی بڑی پرابلم کو فیس نہ کرنا پڑتا ہے تب ہم نے مانی نہیں بات اب یہ چیز ہوئی کہ اب ہم اس جگہ پہ جا کے پہنچیں کہ اب ہمیں بہت احقیات کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے جب سب ٹھیک ہو جا الحمدللہ روٹین ماتر ہے برک بھی ویسے ہی ہوگا انڈسٹری ہم بھی کھول جائیں گی ہر چیز کھول جائیں گی لیکن ایک حمد کے ساتھ اس کو فیس کرنا ہے گبرانا نہیں انشاءاللہ اور اللہ سب بہتر کرے انشاءاللہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے اید خیال کی محفل سجی ہوئی ہے ٹی وی ٹوڈے پہ اور ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے گیسٹ آئے ہوئے ان سب کی طرف سے ٹی وی ٹوڈے کی پوری ٹیم کی طرف سے ہماری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں تک اور جہاں جہاں تک ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو بہت بہت اید مبارک ہو ہم چلتے ہیں گیسٹر کی طرف آرے بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت 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 عزت سے نمازا اللہ نے آپ کو جتنا مقام اونچا دیا اتنی اچھی آپ کے اندر ایک آرٹس تو ہے ہی ہے اید کا دن ہے لیکن کیونکہ میرا دل چاہرہ ہے آپ کے ساتھ کیونکہ میرا آپ سے بڑا ایک روحانی لگاؤ ہے دلی لگاؤ ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آرے بھائی کے ساتھ جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو ماشاءاللہ اتنی چیزیں آپ کرتے ہیں سارا کچھ کام گاتے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ایک جو لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اید کے دن آپ عام لوگوں کے لیے اپنوں کے لیے کیا کرتے ہیں اید کا مطلب ہی جو ہے وہ دید ہے دید ہے اور اگر اس کو مائنس کر دیں تو اید کا جو مقصد ہے وہ مر جاتا ہے میرے مالک نے میرے اللہ نے یہ خوبصورت دن اس لیے بنائے کہ ہم مل بیٹھیں دوبارہ سے اپنی زندگی کو ترتیب دیں اور پھر شروع کریں اور کچھ خامیاں کوتائیاں ماف کرکے ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں اور اید کی مبارکی دے کے پچھلے سب شکویں بھول کر آگے زندگی کو شروع کریں اصل میں کچھ ایسا ہے ہم لوگ اس کو سیلیبریشن میں بھی لے جاتے ہیں مٹھائیاں ہوتی ہیں بہنوں کی بچیوں کی چوڑیاں ہوتی ہیں سرائیاں ہوتی ہیں گھر کا محول ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے اس کے دل کے گوشے جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں خوش رہے ہوتے ہیں ساری فیملی کٹھی ہوتی ہے ایک جگہ یہ ایک دنیا میں اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بے شک اور جو اتنے دن آتے ہیں جو ہمیں سکھا کے جاتے ہیں اس پیپر کا ریزلٹ جو ہے وہ آج کے دن آپ کو دنیا میں بھی کچھ ملتا ہے وہ شعور کے ذریعے سے ملے یا آپ کو کسی کے محبت میں ملے اور کسی کو مس کر کے ملے کئی لوگ نہیں رہتے وہ یاد آتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں ہوتی ہیں دھیرو ساری میں یہ سمجھتا ہوں دید کا نام اید ہے دید کا نام اید ہے تیری دید ہو تو میری اید ہو کمل جی اتنی خوبصورت دن ہمیں اللہ نے عطا کیا اور زندگی میں کہیں بار ایدیں آئیں کہیں آپ نے دیکھی ماشاءاللہ زندگی میں آپ نے اتنی ترقی کی اور اتنے ایک شو بیس کے فیلڈ میں ایک نام بنایا آپ نے ماشاءاللہ اور ظاہر ہے آپ ہر چینل پر ادھر ادھر پروگراموں میں جاتی ہے ذکر تو کرتی ہیں ڈسکس تو کرتی ہیں تو آپ اید کے حوالے سے کیا کہیں گی مطلب آپ کے زندگی میں جو کوئی ایسی اید آئی ہو ایک تو بچپن کی اید ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے سب کو پسند آتی ہے اور یاد کرتے ہیں لیکن کچھ اس ایج میں آکے اید کی جو خوبیاں اور اید کے جو آپ کے جو وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں ہمارے ساتھ اب تو اید جو ہوتی ہے جب آپ بچے ہوتے ہیں تب بھی آپ اید سلیبریج کرتے ہیں جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں پھر اید ان کی ہوتی ہے جیسے ہمارے ماں باب ہمارے لئے سوچتے تھے کپڑے لینے ہیں جوتے لینے ہیں میندی لگانی ہیں چھوڑیاں لینے ہیں اب وہ ہمان بچوں کے لئے سوچتے ہیں کپڑے بھی لے کے دینے ہیں شوز بھی لے کے دینے ہیں اچھا یہ بھی کون سی چیز لینے ہیں کون سی نہیں لینے ہیں بہمانوں کا منیو کیا ہونا چاہیئے اس دنیا ہوا لاسٹ ائر کیا تھا اس طرح کیا ہونا چاہیے اسی میں دین گزر جاتا ہے بچوں کے خوشی کے ساتھ خوشی ہوتی ہے آپ تھوڑا سا سوشل ورک بھی کرتی آپ کے اوپر ذمہ داری ڈبل ہے بچوں کے فیملی کے علاوہ آپ کے اوپر جو ہماری فنکار برادری اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے آپ ان کو لیڈ کرتی ہے ان کے آپ سمجھ لیں ہماری لیڈل ہیں آپ آوازیں حق بلند کرتی ہیں اور علم اٹھا کر آپ چلتی ہیں اور بڑا کام آپ ماشاء اللہ کرتی ہیں فنکاروں کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کی عید کیسی ہوتی ہے اور ان کے لیے کیا آپ سوچتی ہیں کیا وہ رکھتی ہیں سوچ رکھتی ہے کہ ان کے لیے عید پہ کیا کیا چاہتا ہے دیکھیں میرے لیے اپنی برادری کے بارے میں سوچنا اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں میری ہی کمیورٹی ہے میری ہی فیملی ہے سو مجھے ان کے دکھ سکھ کا بہت اچھے طریقے سے علم ہوتا ہے جو ایک کسی آؤٹس ہے جو نہیں ہو سکتا جیسے کوئی باہر کا کوئی بندہ یا بندی ہوگی اس کے لیے ہم سے گلمرس ہیں ستار ہیں سلابیٹیز ہیں لیکن ہمارے فنکار وہ فنکار ہر فنکار آلف روحار نہیں بناتا چھوٹے بھی ہوتے ہیں سنگرز اللہ جو بچارے ہیں ویگنوں میں یا رکشوں میں یا بسوں میں آتے ہیں پروگرام کرتے ہیں چیک لے کے جاتے ہیں لیکن چونکہ باہر کے دنیا سب کو ایک ہی آنگ سے دیکھ رہی ہوتی تو ان کے دکھوں کا صرف ہم جو کمیونٹی ہماری ہمیں پتا ہوتا ہے کون کس اس سے گزر رہا ہے امنون ہوتے ہیں بھی اتنے فیموس نہیں ہوتا ہے چیک سپیت بڑے نہیں بنتے اور وہ صرف چیک کا پتا کرنے کے لیے ان کے وہ پیسے قرائے میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فنکاروں کو اتنا مستحکم کر دیں کہ اسے اشیوز نہ ہو کچن اس کا رن ہوتا رہے فنکار کس لیے کام کرتا ہے ساری زندگی ہر فنکار کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے آسمان تک پہنچ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقدر ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے سب ٹاپ تک نہیں جا سکتے محنت سبھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب کے نصیب تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب ہماری حکومتی اب تو خیر ہم آپ اپوزیشن میں ہیں ہم نے اپنے فنکاروں کے لیے بہت کچھ کیا الحمدللہ جس کی میری کمیونٹی میڈیا سارے اس کو جہاں وہ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس گورنمنٹ میں محضرت کے ساتھ عید کا دینے نہیں کہنا چاہیے لیکن چونکہ آپ نے ذکر چھیڑا میری کمیونٹی کا اس چنیور میں تحریک انصاف کے ہمارے فنکاروں نے بہت سفر کیا بہت سیادہ سفر کیا اس کا دکھ ہوتا ہے اور میری برادری میری دوست میری بہنیں میری بھائی مجھے فون کرتے ہیں کمیونٹی آجائیں اور یہ مسئلہ حل کریں میں نے کہا میری مجبوری ہے کیونکہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے میڈم دیکھیں آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی کر سکتی ہیں خدمت خلق تو آپ نے فنکاروں کا کام کرنا ہے کام حکومت نہیں ان سے نکلوا سکتی ہیں کام تو حکومت نہیں کرنا ہے وہ اگر ڈیلے کر رہی ہے تو میں ان سے اس طرح نہیں لڑ سکتی جیسے میں اپنی حکومت میں اپنی گورنمنٹ کے اپنے دوستوں سے بھائیوں سے میں لڑ لیتی ہوں اس میں نہیں ہوتا اب لیکن ایک عرب روپیہ مختص کیا گیا کلچر کے لیے ایک عرب روپیہ مجھے نظر نہیں آیا اگر ایک عرب ہوتا شوکت علی صاحب سندھ نہ جا کے پیداج کرواتے ہیں پنجاب میں کسی نے نہیں پوچھا ان کا لیکن وہ ہمارے لیجنڈ ہیں ہمارے سٹار تھے وہ بہت بڑا نام ماشاءاللہ ان کا بلکل بلکل وہ کسی سے وہ نہیں ہے مطلب کوئی کہے شوکت علی کون ہے نہیں بہت بڑا نام لیکن پجاب حکومت میں سے کسی نے نہیں پوچھا سندھ میں جا کے انہوں نے لاج کر آیا پھر تھانکس ٹو آرمی وہ واپس لے کیا نہیں جی بلکل بلکل ہماری آرمی جو ہے نا وہ تو ہمارا ہر کسی کا خیال اور اللہ ان کو بھی ہدایت ہے ہر گورمنٹ کو کہ یہ فنکاروں کا خیال رکھے کیونکہ یہ فنکار برادری ایسی ہے کہ یہ حسیاں اور خوشیاں بانٹنے والے لوگ ہیں یہ پورے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ مسلمک نون ہے چلے خیر یہ تو چلے خیر یہ تو ایک سائٹ پہ ہو گئی بات آج اید کا پہلا دن ہے آپ مجھے بتائیں گھر پہ آپ نے کیا سپیشل کی ہے کوئی ایسی سپیشلیٹی جو کہ آپ اپنے فینس کو بتانا چاہیں کہ اید کے دن آپ کرنا چاہیں کیا پسند کرتی ہیں کھانا کھانے میں یہ ہے کہ میں بہت اس معاملے میں درویش ٹائپ خاتون جو ملتا تھا الحمدللہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آج تک کبھی گھر میں نہیں کہا یہ پکائے آج تو ہمیں گھم نظیب ہوگا ہمارے بھی چلے بہت 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 اچھی ہیں جزائے خیر دے یہی محبت ہوتی ہے یہی باتیں ہوتی ہیں دوسرے کے ساتھ پیار باتنا عید کا نام ہی ہے تیری دید ہو تو میری عید ہو آرے بھائی نے بڑا اچھا گیا ہم اس پہ بڑا اچھا مطلب آج کل ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یہ پہ حنیش ازادی جی آپ کے طرف بھی آتے ہیں آپ کے بھی جو لشکاریں ہیں ماشاءاللہ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور آپ کے دیکھنے والے بڑے آپ کو لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں بڑا طویل مطلب آپ کا ایک سفر ہے کام آپ نے کیا ہے اتنا خیر چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ذرا ڈیفرنٹ بات ہو جائے جو آپ کے دل میں ہو کہ یار میں کچھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو میرے آرڈینس کو پتا چلے عید کے دن جو آپ کے آرڈینس شوکنگ نیوز ہو میری آرڈینس انجھے جتنا سمجھتی ہیں فینس جو آپ میری فینس انجھے جتنا سمجھتی ہیں ان کو پتا ہے کہ فرسٹ آف آل ہنیش ازادی اس بندی کا نام ہے کہ جو نہ ڈر ہے اور وہ چیٹ نہیں کرتی وہ نہ اپنی ذات کے ساتھ چیٹ کرتی ہے نہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں آرڈیسٹوں میں کوئی بھی ایک ممبر آرڈیسٹ اسپیشلی آرڈیسٹ جو ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کو خوشیاں دینا جانتا ہے اس کی اپنی نصیب میں کچھ نہیں ہوتا یہ ہماری صرف جو یہ ستارے ہم دیکھنے میں لگ رہے ہیں سلابٹی بن گئے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہیں ہماری پہچان نام یہ بھی ہم نے اپنوں کے لیے ہی بنایا ہے اس کے لیے ہم اپنی مرضی سے کھاتے نہیں ہیں اپنی مرضی سے پہنتے نہیں ہیں اگر ہم نے یہاں آنا ہے تو یہاں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری آرڈینس میں دیکھیں نائک ہم نے کرنی پڑتے ہیں ہم نے کرنی تو وہ اس کے لیے بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کہاں تک ہمارا ویٹوری پوٹان ہو رہا ہم نے کہاں تک لے کے جانا آنا یہ سارا سسٹم ہوتا ہے عید تب ہی مزا تھی میں بات کروں گی سیکنڈ کروں گی کمل جی کیوں کہ جب والدین زندہ تھے تو وہ ہمیں مزا آتا تھا عیدی اب وہ ہے نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ جو چھوٹے بہن بھائیں ان کے لیے خود کرنا پڑتا ہے تو عیدیں تو وہی تک ختم ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ یہ اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت دن دیا ہے بے شک ایک میں ہنام عبادتیں کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اس کا انام ہے اس کا انام ہے عید کے دن جو ہمیں ملتا ہے تو دلوں کی جو بھی رنجشیں ہوتی ہیں چھوٹی مٹی لڑائیاں بڑی بھی ہوں میرے خیال بھی ماف کر دینا جو بڑا لگا وہ سب سے بڑا ہے اللہ کے ذات اس پر بڑا ہی فخر محسوس کرتی ہے کہ جو اگر آپس میں شلا کر کے اور ایک دوسرے کے گلے ملے ایک دوسرے کے دکھ تک علیفوں کو شیئر کریں ایک دوسرے کی بات سننے کی کوشش کریں سمٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا انسونی باتیں سن کے ایسے رشتے توڑ دیتے ہیں جو آپ زندگی میں سوچ نہیں سکتے لیکن ہر بات کو پہلے دیکھیں سوچیں سمجھیں پھر ان چیزوں کا دیکھیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے بہت اچھی بات آپ نے کیے رشتوں کو منع لینا اور رشتیں بڑے مشکل سے ہوتے ہیں یہ رشتیں اللہ پاک نے بنائے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے روٹے ہیں تو ان کو منع لینا چاہیے مان جو یار گلے لگ جو عید کا دینے کوئی نہیں وہ بھی ماف کر دینے آپ کی ایک بات سے بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ والدین گزر جائے تو پھر لیکن عید تب ہی اچھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین اگر گزر بھی جائے تو ان کے لیے کم سے کم فاتحہ فانے کریں بے شک بہت سروں ان کی قبروں پر جائے دعا کریں کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے طرف سے کوئی سب کا اراد اور دوسری بات آج کل کے جیسے بچے ہیں میں بھی آج کل میں ہی آتی ہوں بٹ میں ویسے ایک بات کریں جیسے آج کل کے بچے ہیں کہ ماں باپ ہیں تب بھی ان سے روٹھے ہوئے اور ماں باپ کو منانا کوئی بری بات آپ لوگ چھوٹی نیوز مشکل نہیں ہے ماں باپ کے آگے جاگے سوری کہ تو گلے لگے جب ہی ڈالے لگے جب ہی ڈالے لگے ماں باپ نراز نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے وہ بس تھوڑی تیر کے لیے ہوتا ہے کہ بچہ مجھا منائے ماں باپ کوشش کرتے ہیں اللہ پاتے ماں باپ کو اتنا بڑا مقام دیا یا والدہ کو دیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ والدہ نے اپنے بچوں سے نراز وہ بچے نواز گئے بچے نہیں انڈیسٹینڈ وہ تب انڈیسٹینڈ کریں گے جب وہ خود پیرنٹس بنیں گے جی ان کو تب احساس ہو کیونکہ ہمیں بھی تب احساس ہوگا جب ہمیں اس سرکل سے گزرنا پڑا اتنا بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے لیکن ٹائم ہوتا ہے ٹائم سے آپ کو سکھا دیتا ہے یہ اللہ نے ایک نظام بنا ہے ٹائم سے بندہ سیکھتا ہے آرے بھائی ماشاءاللہ پیچھے سے فیملی یہ ماشاءاللہ خاندان آپ کے والد صاحب اور پورا پاکستان دنیا آپ کو جانتی ہے سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے والد صاحب کو بھی آپ کو بھی گائیکی میں آپ کا اتنا ماشاءاللہ نام اور معرفت میں آپ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا آپ کی باتوں سے جو ہمیں پتہ لگتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جو ہم لوگونیر نہیں کہتے لیکن میرا دل کر رہا ہے بات کرنے کو بڑے درویش صفت انسان ہیں ان کو اللہ پاک نے وہ دل دیا ایک دریا دل والی شخصی ہے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں ساری تو والد صاحب سے مطلب آپ کو جو ملا ورسہ ملا آپ تو ماشاءاللہ اپنے والدین کا اتنا وہ کرتے ہیں جاتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کو بھی بتائیں اپنے فینس کو بھی کیونکہ آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں آپ کو آپ آئیڈیل ہو لوگوں کے بلکل تاکہ آپ کی بات پہ وہ بھی عمل کریں آپ کی عید کیسے گزرتی ہے یہ بتائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے تو جو اس وقت دنیا کی کشما کش میں لگے میں اور ان کو مطلب سمجھ نہیں ہے تو ان کو اکل آپ آئیڈیل ہیں ان کو آپ سے ایک وہ ملتا ہے جنون ملتا ہے یہ صحیح بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دوڑ میں آج کل کے حالات میں جیسا بھی ہے شکوہ نہ کر گلا نہ کر یہ دنیا ہے پیاری یہاں غم کے مانے آئے 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 شکوہ نہ کر گلا نہ کر تو کر کے بھی زندہ رہنا ہے نئی بھی کر کے رہنا ہے تو کوشش کریں کہ خوش رہے پوزیٹیوٹی اتنی ہو کہ انتظار کریں تھوڑا اب شاید انتظار نہیں رہا گیا ہم لوگ فور ہی چھاتے ہیں اید کیسے گزارتی دیکھیں پہلے تو اید جو تھی وہی بات کہ بچپن کی تھی اب جو ہے وہ بچوں کی ہیں میرے ساتھ میرے سب سے بڑا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ دس بارہ سال کا ہے اس سے چھوٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی نودہ سال کا ہے اس سے چھوٹا جو ہے وہ چھ سات سال کا ہے ماشاءاللہ اب ان کو دیکھتا ہوں اور ان کے دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کی شکلیں دیکھتا ہوں اور ان کی روح کی اقاسی کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے اور بس زندگی میں یہ ایک رشتوں کی محبت ہے مٹھاس یہ یہ جڑی ہے اور باقی زندگی میں گلا تو ختم ہوتا نہیں ہے زندگی میں یہ جیسے جیسے انسان بچور ہوتا رہتا ہے تو کچھ سبر کر جاتے ہیں اچھا یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ کے جو ڈریسز میں تو ارسے سے مطلب آپ کو دیکھتا رہوں بڑے ڈیفرنٹ ڈریسز ہوتے ہیں سارا مطلب بڑے اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں اید پہ زاہر ہے آپ بھی بنواتے ہیں کپڑے ہیں تو درزی ٹائم زیادہ لے لیتا ہے کپڑے بنانے میں سم ٹائم ٹائم سے دیتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے آرے بھائی کہ کپڑے یہی ڈیزائن کرنے کیا ہوتا ہے چینج کرتے ہیں چینج کرتے ہیں پاڑوں نے یہ ہے کپڑے ہوتا ہے وہ سردہ بٹن ہی چینج کرتے ہیں لیکن ڈیزائن آپ مجھے پتا ہے آپ خود کرتے ہیں بس میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں سلسلہ جس تو کرنا بھی چاہیے کچھ نہ کچھ انسان کرے گے جا رہے بڑے گے اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں چینج لانے میں اور کچھ بھی میں نے چینل جو ہے اپنا شروع کیا ہے اچھا بہا تو اس میں ابھی میں نے چکے شروع کیا ہے مجھے پہلے نہیں آئیڈیا تھا کہ لوگ ڈون میں ہمیں دیکھ لیں اڈے سادے لوگ ہیں سماشا ہی آسادگی بلکل صحیح بات ہے جب رہے تو پھر پتا چلا کہ کیونکہ اب عوام تک بھی پہنچنا ہے اپنوں تک پہنچنا ہے میرے نام کی بے شمار آئیڈیز بنی رہی ہیں لیکن وہ کچھ آنے والے ہوں گے جنو نے بنای ہے نہیں لیکن یہ میں جب کیا ہوں گا کہ اگر کو مجھ سے سمجھ کے بات کر رہے تو میں نہیں میں فون ہی سنتا ہوں گا بلکل 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 آپ کو بی معا رہی بات ہے ضرور بات ہے پھنگی بات ہے مجھے بتائیں کہ بات اپ کی لکت بھی چینج نہیں ہوئی آپ ہیچے سبی بہت سے اپنی لوگ انہیں رکھتے ہیں تچی بات ہے کافی سالوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں مطلب آپ ستیل ویسے ہیں کچھ سوڑا سا لکھ میں چینز لائیں گے چینز کیا کرو سوڑا آپ ان کو چینز دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ایک تینگ دیکھتے ہیں وہ تو میں نے بہت دیکھئے ہیں آپ اتنے چینز ہوں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ چینز ہوں ایسا ایسا چینز ہوں جس میں انسان کو میرے والد صاحب نہیں مجھے کہا ہاں سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر چینز ہوں یہ سب موت IS یہ نہیںحقا یہ آج لیف ہے آپ کیسی کو دیکھ کر چینز ہوں اسے ہی ہے ہر بلتا Phoenix کسی دیکھ کر چینز ہوں تو ایسے بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ چینز ہوں دیکھ لیں ناظرین آپ جن کو ف MüLL کرتے ہیں آریف صاحب کو آریف لوہار صاحب کو آریف بھائی کو آپ ان کا اوفیشل آریف لوہار اوفیشل یوٹیوب چینل ہے اس پر جائیں اس کو سبسکرائب کریں دیکھیں ان کا ماشاءاللہ بھی نیا گانا آیا بہت کامال کرنے کی باہت لوگ اس میں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اتنی ڈیفرینٹ لوگ آئی ہے ان کی اس سے پہلے اس سے تھوڑا سب پہلے چلے جائیں پھر آپ کو ڈیفرینٹ لگے کہ لیکنم hotاز اور آپ کو دیکھیں گے Kahpl mechanicalèn کو دیکھو آ نہیں Ak Considered آج سبسکرائی کو چمی ہونا دے نا آج یہ دلف تھرینٹ سٹائر ہے کہ سبسکرائی کچھ سانتا ہے سبسکرائی کا کہیں ان کے لئے ہاتھ سکتا ہے آہ اللہ ہٹین میںیں میرمائے ہری ا Eggsificہ ملنا چاہیے کچھ ان کچھ سکتا ہے ہم سب سے بڑی بات آریف لوہار صاحب سے بھران تو اس کے بڑی بات ہم ایسے بیٹھیں اس عید میں جو اس موقع پر جو آمد ہے وہ میں آپ کو سنا لائیو سنایں آمد بھی تو ہوتی رہ گی آمد بھی تو ہوتی رہ گی آمد بھی زبردہ جی بہت آلہ بہت آلہ کیا بات ہے اب ہوئی ہے عید کپلی جی بلکل مجھے تو ہم مزا آیا کیونکہ عارف صاحب بیٹھیں اور کچھ سنے مجھے تو بہت مزا ہے باقی رہتے ہیں ہاں گل کو تھامے ہاں گلے ملے کے بات ہے اید پر ملہ سج کے بیسے ملوں کی بھی اپنی ہی ہے دنیا دا ملہ ہے ملوں کی بھی اپنی ہی ہے وہ لوگ ہوتی تھی وہاں پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا بلکہ سرمایہ کار نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی گلوکار کوئی مارڈل کوئی کچھ ایک سے نظر آرہے ہیں ایک دنیا دا ملہ ہے ملہ لگا ہیا ہے بے شک اورے دے چسی آئے ہیں ہاں اپنا اپنا حصہ ڈا کامل جی اس ملے میں آپ کا کتنا حصہ ہے کچھ فلم کی بات ہو جائے ماشاءاللہ ابھی تو اید کا دین ہے نا اید پہ پہرے فلمیں آتی تھی اب تو خیر کرونا کی ویسے ہی فلمیں جو ہیں لیکن لیکن اپنے فلم پوڈیوسر سے فلم پوڈیوسر سے وہ اس طرح فلمیں بنا نہیں رہے ملال بے کر چی سے فلمیں آجاتی تھی اید پہ 1 دو باکہ پہ 6 چھے مہینے بیٹھ رہتے ہیں 8 ڈا مہینے بیٹھ رہتے ہیں مووی آئے گے تو بھی سنسٹ کریں گے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت بڑی فلم دیسٹری تو میں تواجہ رہے ہیں تو میں تواجہ رہی تھی جاری توامی پہنگ چاہیے ان کو توجہ بننی چاہیے لیکن ساری فیلڈ جو ہے وہ ڈراماز کی طرف چلی گئی ہے نا بلکل 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 تو یہ مجھے گلا ہے آپ نے خود بھی تو پروڈیوز کیا یہ ہمیں بھی ہے اچھا آپ کی فیوریٹ فیلڈ تو آپ نے کیا ہے فیلم آپ کی فیوریٹ جو آپ کو پسند ہے یار یہ میں نے ایک اچھی فیلم کی ہے آپ کو پسند ہے یا ابھی نہیں کی ایسا کہ یار جو میں کرنا چاہتا تھا یا جو میں کرنا چاہتی والے لوگوں نے شکر ہیے کے راہندی کو کچھ میں ہے کچھ شکر 계پی طرف چاہتا ہے یا جو میں نے بھی تو بھی تو بھی توانے کیا ہے ماix میں نے اپیے روز کے لیے ایک فیوریٹ فیلم کی مجھے جو آپ کے دل کو سب سے زیادہ اپنے گریب ہو ابھی تک 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 جب� کو بتا ہے ایک فیلم میں تمہیں اور جدہا میں نے کام ندیم صاحب کے ساتھ ہمارشاللہ 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 اور پلس پوائنٹ ہی تا کہ میں نیو کا مرتی ٹی وی تو کیا باتا لیکن جب آپ کے سامنے اتنے بڑے لیجنڈ بیٹھے ہیں سپر سٹار فلم کے بیٹھے ہیں آپ کنفیوس ہوتے ہیں دیفنیٹلی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسلامت رکھے انہوں نے اتنا کمفرٹیبل مجھے کہ مجھے فیل ہی نہیں دیا کہ میں ایک سٹار بڑے لوگوں کی نیشان بڑے لوگ کی بڑی بال تو گانا تھا مجھ پہ اور نیم صاحب پہ تو راول دے پہم گانا کر رہا میں نے اپنے بولتے ہیں سنگ کر دیئے اس وقت نیم صاحب نے سنگ کر دیئے تو میں نیم صاحب کے بولی میں میں نے سنگ کر دیئے اور ہمیں سارے کالیج کے بیٹھے ہیں اور کلیپنگ شروع ہو گئی میں نے رکھے ہیں میں نے کہا کہ کلیپ کیوں 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 کیا تو اللہ تعالی بکشے حسنین صاحب ڈیریکٹر تھی کہ کمال بیگام اے تاڑے نہیں یہ گا سوگ اے بیگ صاحب پہ پکٹلائی سوگ میں نے کہا کہ میں ان کے بھی بول گئی میں نے کہا کہ میں ان کے بھی بول گئی فیلم کونسی تھی وہ ایڈر لیڈر بہت زبردست موووی تھی بائچانس میں نے وہ دیکھی اچھا 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 مقصدو پہلے دیکھی تھی تو ابھی لیکن وہ بہت اچھی فلم اس وقت ندیم صاحب نے کیا کام کیا اس میں اور بڑا وہ فلم چلی بھی بڑی تھی جی بہت چلی بڑی تھی حسنین صاحب اللہ اگری کے رحمت کرے بہت بہت اچھے ڈیریکٹر تھی بہت بہت اچھے ڈیریکٹر تھی کسی سین کا مزا نہ آتا بیگ صاحب کہتی ہے کوئی آرٹسٹ جو میں سینئر تھی اچھا کوئی گل نہیں کاغذ لیا پیچ سو سین جینز کر لیا اچھا یہ بھی بہت میرے گا جی اطلب رائط ہے جو کیا چکے کیے اللہ نے امور پیچھے فیلی حقا علیف لوھار صاحب مستبی نادیم صاحب میں نے اگر رہا جب پیچھا وہ ایتھا باباً سنگل جو اموری فارڈا ہماراً جب پیچھے وہ شورٹ دیکھا نا کہ اپنے بیٹے کے لیے وہ دوبارہ فائٹ کرنے کے لیے گھڑ سواری بغیرہ گھڑ سواری بغیرہ تو اس فائٹ میں چلے جاتے ہیں تو باپ کیا کیا قربانی دیتا ہے اپنے بیٹے کے لیے میں چیخے مار کے رو رہا تھا میرے سارے یار دوست کہہ رہے یار درہ پیو تو باہر گیا ہے یہ مزید بات ہے اور پھر ایک اتفاق سے ایک ندیم انجمن شو آیا جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ دیکھتے رہا کہ ہیرو ایسے کیا بات ہے وہ ریجنل زندگی کے ہیرو ہے اور ان کو سلوٹ ہے کہ وہ پاکستان کا نام اور ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری ہماری دھرتی نے ہیروز کو جنم دیا ہے یہی سلطان راہی صاحب کیا بات ہے میرے والد صاحب کی اتنے پیارے دوست تھے ان کے ساتھ میں نے چھاریس فلمیں کی ماشا اللہ ماشا اللہ آگے چل کے میں آپ کو یقیئے والدائلوگ لوں گی ایک اور سوال پوچھوں گی کہ آپ کا فیوریڈ ڈالوگ کونس اے جو بسم اللہ آپ کو دیکھیں کہ ایڈ پڑی کھر آئیے دیکھن میں بہت منہ ہے کہ یہ وہ ڈیلی بولتا ہے جو ڈیلی بولتا ہوں جی بسم اللہ سنلیہ جی بسم اللہ ہانی جی تلن کی بات کر رہی ہے آپ نے بھی بڑا کام کیا الحمدللہ ہمیں بھی چار موویز میاں اور مومر انا کے ساتھ اور ہیدر سلطان کے ساتھ چار موویز ہیں میری ماشرال اچھے پروجیکٹ ہے نام بھی بتا دیں ایک تو ہے ننگی تلوار ایک زدی جات اترا شیر ہے اور کشمیر کالنگ ہے امیر کا توھر کے کشمیر کالنگ میں آنے کے ساتھ غیر ہے میں بھی اسے ا لو mو معامل قرار noise اس کا کوشتر ہو جادرہ ہے و تم عزیز ورنے کے ساتھ طور پیداww به پ تفضل راتیوں صحرหیر ہے بس چل گئی تو بس چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ پنجابی فلم زبان ہماری ماں جائی بولی ہے اپنا ہی ایک مزا ہے ماں بولی تو پنجابی زبان میں مجھے تھوڑا سا کیونکہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ابھی میں نے ایک مووی کی ہے پنجابی میں یاریاں تو اس میں ازا ہیرو میں نے کام کیا بٹ وہ ظاہرے ڈائلوگ لکھے ہوتے بولی جاتے روانگی بولنا ہمارے لیے تھوڑی سی پرابلم آپ کو پتہ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آتی ہے پتھانا تو نازلیشن کا بھی فرق ہوتا ہے بلکل مزے مزے کی چیٹ چل رہی ہے اور ایٹ ٹرانسمیشن ٹی وی ٹوڈے پر جاری ہے اید خیال اور بریک پہ جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیات ہمارے لیونگ لینے لیونگ نہیں ہمارے لیونگ لینے ہمارے ساتھ موجود ہے تو سانگ بھی کیوں نہیں ضرور سانگ لیں گے لیکن ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ملکم بیک جی اید خیال سجی ہوئی ہے ٹی وی ٹوڈے پر ایٹ ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونیدہ ہمارے ساتھ لیونگ لیجنڈ ہمارے موجود ہے اور بڑا مزہ آرہا ہے ان کے ساتھ آج کا شو سپیشل شو ہے کیونکہ آپ لوگوں کے فیوریٹ ہے اور بلکل ہمارے بھی راج کرتے ہیں آری بلوار صاحب اور کمل نومان جی اور حنی شہزادی جی موجود ہے سیٹ پر باتیں چل رہی ہیں تو حنی جی اتنی مزے کی باتیں ہم سن رہے ہیں جی باقیات سن رہے ہیں کمل جی سے ہم بڑا اب ہمیں بریک پر ڈسکس کر رہا تھا کہ میں ان کے جو ایکٹنگ کا بڑا فین ہوں اور بہ خدا اگر میں آرٹس کو دیکھتا ہوں یا ڈراما دیکھتا ہوں میں سپیشلی جو توجہ دیتا ہوں وہ ڈائلوگ ڈیلیوری بلکل ہمارے ہیں اگر وہ اردو کر رہے ہیں تو اس کے جملے اردو میں سیئے ہیں اگر وہ پنجابی کر رہے ہیں تو پنجابی اگر آپ کا تلاثر صحب نہیں ہے آپ کو دلیور کرنا نہیں ہاتا آپ اس کا ایکسپریشن نہیں دے سکتے موڈ پر سب سے پہلے تو کریکٹر کے موڈ میں گسنا پڑھتا ہے بلکل 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 اب لوگوں نے جو آیا موہ ٹھا گر کہتے ہیں ہم ہاتیت ہیں اور ان کو عرب ایک پتہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ایک چیز کا فوت بلک ہوتا ہے آپ کی ایک چیز بولتی ہے کام کرنے میں بڑی مہنی ہے اور آج کر تو یہ ٹک ٹوک و ٹوک ٹاک آک 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 کے جو انہوں نے بیڑے غرق کر دیا جنہوں نے ہم لوگا نہیں کام کیا تھوڑا کیا ہے بہت کیا ہے لیکن سینے کے ساتھ بیٹھ کے کیا سیکھنے کی کوشش کی ہے اور سیکھا ہے اور ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مفت میں اتنی پابل سیٹیاں لے کے تو سٹار باندے تو ہم آرٹسٹوں کے ویگر ان لوگوں نے یہ ابھی آرک بھائی میرے ساتھ ایک بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات ہے دیکھیں وہ لوگ بھی ہے ان لوگوں نے بھی کرنا ہے ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ آگے آ جائیں گے اگر سیکھیں گے میند کریں گے سر پھر پرڈوسر کہاں گے نا پھر بات میں کی میں سیکھنڈ کروں گے ہم ناراض ہیں پھر اپنی انڈسٹی سے جو ٹائم دیتے ہیں ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ ناراض ہیں اگر ان چیزوں کو پھر مطلب کے ان کے فالورز ہیں ہم لوگوں نے وہ کمرشل کام ہم لوگوں نے بے ہودا ٹک ٹک نہیں بنا سکتے ہم لوگوں نے نہیں بنائے ہم لوگوں نے کام کیا ہمیں ایند کرتے ہیں ہم لوگوں کا زیادہ چاہیے کہ ہمیں کام چاہیے نئے بچے بچیاں ہیں نئے لوگ ہیں نئی جنریشن ہیں ان کی ایک طبیعت مزاج ہے تو ساتھ ایک مند میں ایک بات آج میں اونیر اونیر میں یہ بات کرتے جاؤں گی دیکھیں معذرت کے ساتھ ویورز میں تو یہ بات کہوں گی کہ پہلے یہی لوگ ہیں جتنی شریف فیملیز ہیں تو ہم آرٹسٹوں کو برا کہتے ہیں اب ہر گھر میں جا کے ان کا ایک میں دو دو آرٹسٹ پیدا ہوگے جو ٹک ٹوک بناتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہم بدنام ہیں ہم نے نام بنایا عزت ہے رسپیکٹ ہے پراؤڈ فیل ہوتا ہے اسی کام کے ساتھ ہم نے اللہ کے گھر بھی دیکھے ہیں آج بھی کیے ہیں عمرے بھی کیے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور اتنا لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں جہاں تک ہماری ہمت ہوتی ہم بھڑکے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو بوری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اب ہر گھر سے بچیاں بیٹھیاں مائیں دیکھیں یہ تو اچھا ہو گیا جو اچھی فیملی سے ہے نا وہ سب آرٹسٹ ہیں اب یہ میڈیا کہاں پہ کھڑا ہے اور اب یہ آرٹسٹ کس پلیٹ فارم پہ کھڑے اس کا جواب مجھے آپ دے اب ہنی جی اب یہ تو ہو گیا نا کم سے کم چلو ان لوگوں کا احساس تو ہو گیا نا کہ آرٹسٹ کی قدر کیا ہوتی ہے کہ بچیاں بچیاں بیچاری گھر سے بائی جاتا ہے بائی ہمارے بائی بائی باپ کوئی نہ کوئی ساہو ہوتا ہے بلکل ایسا ہم لوگوں نے محنت ہے آپ نے تو صرف یہ ایک آب آگیا اس کے ذریعے کہ ڈیر کھوڑ گیا ایدر کر لیا وہ کر لیا ہمیں کام کر کنان بدیا ہے ایک اور میں بات باتاتی چھلو یہ لوگ صرف لیپسنگ کرنا جانتے ہیں حنیرکت تو کریں آپ کچھ کسی سینر کھڑے آئیں نا کامل جی کے ساتھ کھڑے ہو کہ کوئی ایک ایلوگ بھی کھڑے ہو پڑے گا موہ پہ تو پتہ لگے گا کہ ڈالوگ کیا ہوتا ہے آپ کی بات کو میں ایدمنٹ کرتا ہوں ایک مووی ہم لوگ ابھی کر رہے تھے مووی کے سیٹ پر اسی ترے ٹکٹوکر ایک بولایا بڑا مشہور اور بہت لوگ اس کے فین فالنگ تھے دیکھیں ٹکٹوکر وہ بھی لگے میں میند کر رہے ہیں بیچارہ ان کے پاس ایک اپ ہے چلو کر رہے ہیں بیچارہ ان کو ایک دن کو بھی کس کی نا کچھ بانجیں ان کو ایک دن کشنا کچھ بانجے odeions ان کو ایجابا جاتے ہیں ہم تو بیٹھ جائیں کے گھر بیٹھ گیا ہے نیر کیوں نے کہہ ہم لوگوں کے دargریوں کی نا کشنا کے مدینہ انہوں نے ایک رات میں وہ اپنا فیم لے رہے ہیں راتوا رات بنا incomplete ہم لوگوں نے سٹرگل کی ایر انہوں نے دکل کی ایر انہوں نے اپنے سینئر کے جوتے بھی اٹھائیں ہمیں اس چیز کی تکلیف ہوتے کہ ہم لوگ محینت کر کے آگے جا رہے ہیں ہم لوگ صرف ایک ٹک ٹک کے ایپ کو ہیرز کر کے ہم میں شورٹ سٹوری نہیں ہے جو ہم لے کے تو ہم بوم کر رہے ہیں بلکل وہ شورٹ کرٹ لے رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دل بڑا رکھنا چاہیے اید کا دن ہے دل بڑا رکھیں ماف کر دیں ماف تو ہم نے چھڑ دیں نہیں وہ وقتی سٹار ہے مزبت ہے کہ وہ وقتی سٹار ہے ہم لوگ تو کام کرنے والے ہمیں کو ٹی وی والا پکڑ لے گا فلن والا پکڑ لے گا کوئی سٹریج والا پکڑ لے گا مالڈنگ والا پکڑ لے گا کوئی نہ کوئی پکڑ لے گا کیونکہ ہم نے کام کیا ہوا ان کا ایپ بند ہونا تو کوئی ٹک ٹک سٹار ہے سب کئب یہی بات ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آرے بھائی نے ابھی بڑی پیاری بات کی میرے ساتھ آرے بھائی نے کہا ہے وقت آنے والا ہے لوگ چنے جائیں گے چنے جائیں گے رہ جائیں گے بلکل صحیح کہ جن کے اندر ٹیلنٹ ہوگا جن کے اندر گٹس ہوں گے وہ ہی قائم رہیں گے جنہوں نے محنت کی ہے یہی بات آرے بھائی کہ ان کے بنیادیں قائم رہے گی وہ کھڑے رہیں گے لوگوں میں ایک وہ کمپیستی بہت کم ہو گئی ہے لوگ ایک دوسری کو پہچاننا کم ہو گئی ہیں ایک دوسری کی رسپیکٹ کرنا کم ہو گیا سینئر کو جنئر سمجھنا چھو یہ سب سے بوری چیز جو ہے جو اپنی سیریز کی رسپیکٹ نہیں کرتے یہ ان میں نخرا اتنا آگا ہے ان لوگوں کو یہ سنس مینرز بلکل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے بلکل ہے اس بندے کی کیا رسپیکٹ اس کی ویلیو کیا ہے ہم ان چیز کو دیکھتے کہ ہمارے سینئرز ہیں تو ہماری تو جورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے سامنے یوں بھی کر لیں ہنی جی میں آپ کی باہدب ہونا بڑھتا ہے آپ کے اس بات کو جو آگے بڑھاتا ہوا چلوں آڈینس سے دیکھنے والوں سے جو فین ہیں ان سے بھی گزارش ہے جو ہمارے ٹک ٹاکر آ رہے ہیں ہم بھی انہی آپ لوگوں میں سے ہیں نئے لوگ جو آ رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اپنی سینئرز کی قدر کریں سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہرٹ نہ کریں اپنی سینئرز کو آپ سیٹ پر جاتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہوتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیسی شخصیت ہے انہوں نے کتنا کام کیا ہے لیکن جو بھی آپ کے سامنے آپ ان کی قدر کریں عزت کریں رسپیکٹ کریں عدب کریں دیکھیں پھر آپ کو بھاگ کیسے لگتے ہیں کیوں کمل جی؟ بے کل جی بے کل صحیح ہے آج کل کے جو کافی بچے ہیں وہ خاصے سٹار بن کے نکلتے ہیں بن کے نکلتے ہیں وہ محنت نہیں کرتے ہیں یا بات ہے بہرے گو ہم بھی آج کل کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آج کل کے لوگ ہیں لیکن ہم لوگ کمال جی بھی پچھتر سال پہلے کی نہیں وہ بھی آج کل کی ہیں نیو جنریشن آرہی ہے وہ تو ایک ایسی ٹکنالوجی ہے کہ وہ لائک ایک لیپ ٹاپ تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو بہت فاس چیزیں ہم بات کریں کہ یہ جو آرٹسٹ بننے کے شوق یہ تو بہت ہے وہاں吗 پہلے پہلوں سے sunو چاہتے ہیں ہر چیز ہے اس gather ہر چیز ہے ن میں handheld ہم نہیں سارت بری ہم چیز ہے ہم ب 좋 Tik Tok بنا بیکتے ہیں mets هنجی ہمیں انی جی ہمیں جی میں نے ریکویسٹ کر دی آپ کی طرف سے کہ باز آجائیں تو تجھے باز آجائیں تو ہم سیدھے تو ہم جائیں گے میں ایک سوال آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آج کل تو اتنا جنریشن آگے چلی گئے کہ آپ پھر پیشت کی پیشت کر دی پہلے کا ایک اور زمان ہوتا تھا ایک اور دور ہوتا تھا کہ آپ اور آپ زیادہ سے چاہئے ہیں آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ملتے ہیں کہ ہم اللہ سے شرطتے ہیں ہم اللہے ایٹھے ہیں تما باتا ہے ہم نے انت باتا ہے ہم نے شکریہ لیکن ٹھیک ہے گی دور ایک دوسری بات ہے کہ وہ کچھ بھی副جود ہے کچھ چا رہے ہیں نگتا باتا ہے مجھے ہیں کہ یہ سطور ہوا کچھا ہے تھانکہ جو کسی چیلنج کا بھی نہیں ہے اور جو نیا ڈالنٹ ہے اور ہونے چیلنج کچھ کرتے ہیں ابھی شکریہ جاں دنیا نے کرنا پڑا کچھتے ہیں سی بھی چیلنج کو یہاں ہے تو اگر دیگر sامنے کوئی آئے گا تو ٹیلنٹ سے آئے گا محنت سے آئے گا ہونے بس کال محنت سے لوگ سا محنت ہیں اس کے لئے یہاں گیا ہونے بس کال محنت ہیں بس کال محنت ہیں جنہوں نے کسی استاد سے سیکھا ہوگا اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات آریف صاحب اللہ کی قسمہ آپ ٹکٹوک کبھی دیکھیں میں جب دیکھتے ہیں یار اگر کھیتوں میں بیٹھے کوئی کر رہے ہیں تو وہ بھی سکھا رہے ہیں 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 یہ کیا ہے آپ نے اسے رونک لگا رہے ہیں ہمیں آپ روڑک لگا آپ کو بھابدUD ہیں ہمیں آپ کو سکھا رہی خاندوں سے ہمیں آپ رکھا رہا تھا تکہ کمال جوں نے 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 کے دکھانی نہ خواہد ہوں وہ Cher crec ہمیں چیزید کرتے ہیں ہمیں درما کرتے ہیں سمینہ سمان کا فارک 코 äék اچھا تمام کی طرن ٹیمپ کی طرس روحی شبکت ہے یہ کی طور ایسان دیکھتا ہے مامی شکریہ ہے اسی طرح کو شیکر آئے چھکا مرحیان پر ملک کوagger دیکھتا ہے کینے شکریہ ہم وہ اس نیک طرح دیرو سے نیک اس آئے اسی طرح جو اب تکتونے ان تصور جایے تو پھر وہ پتے کیا کہتے ہیں شاواز بیٹا چلو پیکپ آپ کو تو پیکپ چلو میری بات سوال ایک بات تو یہ ہے کہ سینئرز کے لیے ازاز کی بات ہے آپ لوگو جب ایک بار ایک واقع ہے میرے سامنے جی 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 کہتے نا ساونڈ کیمرا کیمرا ایکشن رول ایکشن تو اب جو کریکٹر سامنے گھڑا تھا اس نے ایکشن سونا تھا اس نے ڈائلاغ بولنا تھا ایکشن 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 نگو ایکشن 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 ایک ایک شکریہ ہمارے لئے ہی اچھی پات ہے سینئرز کے لئے اس میں پریشانی والی بات آپ پریشانی والی بات نہیں ہے آپ جو لوگ منترین تمام ایک شکریہ ایک شکریہ ایکشن تو آپ ہیں зн، تو آپ کے موجود ہیں ہماری فیل سے ہی نا ہماری فیلن ہے نا نادم , پا düفیالرس دگیisto. mangیب اپنے کنگی حدود کس یا ہے آپ نے اپ اور چطور ر Gewاید شاید ہم سے بھی ایک ستار بنجاются کیونکہ وہ حدودے ہیں لیکن اس کو برقراق رکھنا نا تو ایک فیلم کی Pokر لا ہے تروبہ، تو ایک کوتش ا سے Rapid却 ایک ستار آپ کی دوسرے دریوں میں w parallel ہمیشہ نظر آتا ہے آپ کام کرو گے ایک دفعہ تو آپ کے فین فالونگ دیکھ کے تو آپ کو لے لیا فلم میں بن گی مووی آپ کے ٹھیک ہے جی آپ سے ڈبنگ نہیں ہوئی کسی دوسرے بنجے کو بسا کے کرو ہنی جی ہنی جی بیٹا کام تو جب کام کرو گے تو پتہ دو پھر چلے اچھا چلے ماف کر بھی ایت کا دن ہے بچوں کا ایت کا پہلا دن ہے ماف کر دیں آپ کی کی ڈائلیکٹ پہ کرتے ہیں تو احزاز کی بات ہے کہ آپ کی کی ایت کو ریپیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ری ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کو جبیوٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ماف کر دیں سارا ہمیں اس جگہ پہ آنے کے لیے نایے آپ کے ایت ہے سم ایت نے دے دیو پلیز کتے ایتی کوئی مٹا ہے ایت کوئی کوئی چینل ہمیں دے دیں گے ایت کوئی چینل ہلکا کھلکا ایتی تو ہونی چاہیے دیں گے ایت کی زیادی ہے ایت اویہ کوئی چینل ہمیں دے دیں گے ایت شاید چینل ہوا جائے اور پینچززی چینل ہمegen کارت کارڈ چینل ہا بעלہ گیا اور چینل ہی آپ کی کے کارڈ پڑھتے ہیں ایتِ کارڈбы آپ کو م vazجمyon شروع کی قائد مردم تو شیر اللہ علیہ وی اگر یہًا تو اس šیر کیا لگت دیا کہ مجھےjun ٹرب سے پورے کے اب قصد سے بدین جبول مشتہد اندھان کو کارا کاملкой ناکول جمالا고 اسی غPP جب یہ مجھے دیا اس میں گبار دیگا تھا موسا جی ایڈی چھتی کون چلے گا ابھی تو میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے لیکن کار یاد ہے کہ کس کو بھیجتا تھا یہ زیادتی ہے موسا جانے وہ ہی بتا دے موسا جانے وہ ہی بتا دیتے ہیں ہوسٹ ہی بتا دیتے ہیں کہ کس کو بھیجتے تھے کار دوستوں کو فرنڈز کو کارڈ بھیجتا تھا اور بڑا انتظار ہوتا تھا کلوز فرنڈ کلوز دوست یہ میرا دوست ہے یہ میرا جگر ہے یاد دوستوں میں ہوتا ہے نیار دوستی ہوتا ہے پھر اچھا میچنگ بھی کرتے تھے دوست ڈریس ایک جیسا جیسے سہیلیاoltہ ہیں وہ دوست ہیں کیوں آرے بھای ایک جیسے ڈریس پہنننے تو میرے جو دوست ہوتے تھے یاد گو بہت قریب ہوتے تھے دو چار جو دوست ہوتے تھے ہم لوگ میچنگ کرتے تھے ایک جیسے ڈریس پہننے اید پہ بنانا ایک جیسے رنگ کرنا ایک جیسے کپڑا ارتنا بیٹھنا سب لی کے نیار یہ دوست ایک جیسے جیسے فیملی میں بھی سم ٹائم ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے لیے اچھی کارڈ بھیجنا کہ یار اس کی دل جو ہی کے لیے یا وہ خوش ہو جائے کہ یار میرے لیے کارڈ بھیجائے پھر فیملی میں ادھر 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 اچھا مزی کی بات ہے فیملی میں بھی کارڈ دیتے ہیں ہم سنروں نے اس کا ایز اس کا ایز میری بھی م diferenسی لاتا ہے اور یہ آج کے لئے رومی آنچہ نیچے کیا نیچے روم میں سسٹر بیٹھتی ہی اس کو ایک میسیج کردی اس کو اپنی طرف سے بنا کے کارٹ بھیجھتے ہیں اب آجاتے ہیں ہمیں نے تو بتا دی آرے بھائی کو کس 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 کارٹ بھیجتے ہیں میں نے کبوتر دی ہتا ہے کبوتر جا want میں وہ ہی بتا دیا چل آجاتے ہیں تو کبوتر جا ہاں کبوتر جا ہونا مانا جی کس کو کارڈ دے؟ سپیشل کارڈ سپیشل کارڈ؟ فیملی میں ہوتا ہے یا کوئی اپنا کوئی اچھا دوست ہو یہ ہی ہو سکتا کچھ سہیلی سپیشل وہ ہی اچھا دوست کوئی بھی اپنی سکول فیل ہوتی کالی فیل ہوتی ان کو کسی نہ کسی کو جو بہت لیکن وہ ادھر ہے ہی نے دور ہے ان کو فون ہی کرنا پڑتا ہے کارڈ بیجینا ہی نہیں پڑتا ہے بہن ہے چسٹر اللہ اچھا چلے اب بات کرتے ہیں ہم آپ کو اید کارڈ دے اچھا کسی پہ ٹھیک ہے نا تو وہ اید کارڈ آپ کس کو بھیجیں گے یہ بتا دیں چلے وہ کون ہے اس کا بتا دیں پلیز اچھا وہ میں بھیجوں گی اید کارڈ اب بہت سارے ایک کا نام لوں گا ایسا نہیں نہیں یہ تو لینا پڑے گا جواب اچھا سپیشل یہ چیز ہے کہ اللہ پاک زندگی دے میرا ایکی بھائی ہے میری زندگی ہے وہ تو میں سپیشلی اسی کو ہی دوں گی دیفنیٹلی کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں اس کو ماں بن کے پالا ہے میرے والدین نہیں ہے تو میرے لیے وہ سب سے کیمتی ہے کمال جی آپ نے بھائی کو آپ بتائیں آپ کا کارڈ کس جاں گے کس کا نمبر نکلے گا نہیں فیملی سے آکتے فیملی میں تو ہے وہ فیملی میں جان چھوڑے نہیں فیملی کے باہر جائیں گے دیفنیٹلی میں اپنے حسابن کو دوں گی ہاں تو فیملی کے بارے جائیں گے اس کے لئے ہی نہیں ہے اللہ نے سب کچھ فیملی کی اندر ہی دیا ہوئے تو باہر کیسے جائے آپ ہمیں گھر سے نکالنے کیوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہمیں ہمیں گھر سے بائی نکالنے کیا کیسے باہر نکالنے کیا ایک ہی کار ہے آپ کے پاس اچھا جی کس کو دیں فیملی سے باہر نکال جائے تو زیادہ اچھا ہے زیادہ میں مسسس ساد رفیق صاحب کیا آپ بات ہیں دیکھ لیجئے گا کمل جی آپ کو دن کی کہرائی میں رکھتے ہیں اچھی محبت بری خاتون میں نے پولٹک سے بہت کم دیکھی ہے اچھی دیندار اچھی چاہت ایک نور نظرات تا ہے ایک محبت نظرات تا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ نات پڑھے اور آپ کی آنکھوں سے آنکھ سونا نکلیں اچھا سوز ہے مطلب میں ان کی بہت بڑی فین ہوں کیا بتا ہے ان کا نام کیا ہے کہ میں مسسس ساد رفیق کیا بات ہے جی ان کے لئے تعلیب مسسس ساد رفیق دیکھ لیجئے گا کمل جی آپ کو کتنے دل کی قریب رکھتی ہیں آپ ان کے دل کے اندر بستی ہیں ہونے دل کے اندر بستی ہیں لیکن آپ کے لئے اسپیشل ہی اندارہ آپ بھاگریں آپ شكرا اسی بیان دے رہے ہیں اسی بھیان دے رہے ہیں اسی بیان دے رہا ہیں فیملی سے ہٹ کے فیملی سے ہٹ کے تو ہوتا ہی نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں سب سے پہلے بہن بھائیوں میں آپس میں کار اس کے علاوہ رشتہ یاد ہی نہیں رہتا جو دوست ہوتے ہیں جو آپ کے بہر نزدیک ہوتے ہیں وہ بات میں سوچاتی کہ پہلے کون ہے دوسرا کون ہے پیسرا کون ہے سب سے پہلے فسٹ فول آپ کو اپنے فشلی سے پہلے آپ کو یہ جڑنا ہے آپ نے ایک چیز بات کر دی کہ اب میں آپ کو چھیڑنے کو دل نہیں کرتا کہ چھیڑے تو سہیی آپ سچ اتنا بولتے ہیں کہ ہم جبور ہو جاتے ہیں میری جان چھیڑے تو سہیی بھی نہ کرتا نہ کریں نہ چھیڑے میں پہلی دفل میرا اتنا ایکسپیرنس ہو چکا ہے فلم کا ٹی وی کا جتنا ہی میں نے کام کیا ہے لو جی لائیو آج میں ٹو ڈے ٹی وی کے ذریعے میں لائیو میں یہ پہلا میرا کوئی ورڈز ہوں گے جو میں پبلک میرے بارے میں جانے گی اچھا اتر ویس پبلک میرے بارے میں کچھ نہیں پتا واہ واہ انکشاف ہونے گا آج ایک ایسا انکشاف ہونے لگا اور واقعے رمضان کا مہینہ کیا گزرالا حمدلیلا عید کا دین ہے کتنا بڑا دین ہے آرف صاحب 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 میں نے آپ کے لئے اپنے گھر سے بڑی مار کھائی آرف صاحب کی کہ سوچ نہیں کوئی بتا سکتا میری زندگی میں اگر میرا کوئی کرش تھا میں آرف لوار صاحب اگر اترے لنبے بال جب میں نے چوری جا کے ان کی کٹنگ میں تو یہ موبائل میں نے رکھا اس لئے کہ میں ان کو پکچر دکھاؤں میں نے ان جیسی کرویا اور میں نے وہ مار پڑی میری والدہ میرے لمبے بال کر کر کے پاگل ہوگئی اور میں صرف ان کی تصویریں ان کی چیزیں دیکھ کے تمہیں جا کے چھوٹے 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 اتنی میں ان کی فینسی کی سوچ نہیں سکتا آپ کو اکٹھیک اتنا بڑا عزاز ہے تکیب میں آپ موجہ جلنے کی بودے ہمارے میں درسنگ میں نے اسی طرح کیا اس کے بارے میں دیکھا ہوں گے اسے keمٹا ترویر فرش ہی اور اس کچھ جساں دیکھا ہے ہمارے میں بھی راک شوات پینے ہیں دل سے دل کو را ہوتی ہے سب سے دل کو را ہوتی ہے رفلیکشن بھی یہ برخصی نظر پوسیتی ہوگی تو غلط نہیں ہے بالڑا این خلالwriting ہماری ملاقات پک پہلی دبا ہو رہے ہیں بڑا مزہ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ کے اتنی جولی شخصیت ہے آپ اور اتنی مزے کی بات ہے مجھے لگ نہیں رہا تھا ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو زیرا آف ہوئے ہیں آرے نہیں نہیں تھکے ہوتے ہیں کتے سے کام کر کر کے ورک پہلے ابھی رمضان میں بھی ہمیں کہاں پہ فری ہوتے ہیں ہم رمضان میں بھی شوٹنگز کرتے ہیں ریکارڈنگز ہوتے ہیں پھر دوسری پروگرام رمضان کے پیکیج بھنوانے ہوتے ہیں کام پیتنے بیزیں فرید والے دیں ایک بڑا انکشاف کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ ابھی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ ایزا ہیروں نے کام کرتے ہیں اللہ کی قسم میں ابھی خواہش ہے الحمدللہ وہ اس کی جستجیو جاری رہتی ہے دیکھیں آپ اگر میرے فریم میں فیٹ ہوتے ہیں آپ میرے فریم میں فیٹ ہوں آپ میرے فریم میں فیٹ ہوں مجھے ہم طلب سے پہلے بتا دیتی ہیں تو میں آپ کو ساتھ بیٹھا انہ! جب آپ کو ایک باتتا ہوں آپ جب آگے بیٹھے ہیں سیٹ پہیں دم سے میری نزد گئی سیم جے ٹریسے کے ٹریک سے ایک بھی مرینہ کے مجھے اور آن رایز کام کو تیا پرکا ہے ملی تیویب ہوتا ہے اور یہ اون دیرکارد ہے اس یہ بھی بڑی عدد ہے آپ کو تسلیل کردے پر ایک تشب کی تک اور وہ اس کے ایک تک دیکھر ایک تک دیکھ سپس یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ ورد ورد بھیجے مجھے اتنے اچھے لگے ان کا کام اتنا اچھا مجھے اتنا پسند کہ میں نے ان کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا گے آپ اتنی تعریف کے آپ کو پتہ میں خود ان کا فین ہوں اب جیلیسی ہوگی یہ میں نے اسی لیے مبائل رکھا ہے اب مجھے پتہ لگتے کہ فین تو سب ہیں ان کے میں خود فین پوری فیملی فین ہے فین ہماری بنا ہوتی ہے لیکن آرٹسٹ آرٹسٹ کا فین ہونا یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے اور اس میں بڑا انکرج کیا جاتا ہے اگر اگر کو بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں بڑا پیار ہوں یہ باتیں تو چلتی رہی گی لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہمیشہ کی طرح آز میں میرا دل رہی ہے بریک لے لو یار ایک چھوٹا سا بریک لیتے رہیے گا ٹی بی ٹوڈے کے ساتھ ٹی بی ٹوڈے کی ترانسوشن جا رہی ہے اید خیال دیکھتے رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اید خیال کے ساتھ میرا نام ہے موسا خان اور میرے ساتھ ہے نیدا خان جی بلکل اید خیال ٹی وی ٹوڈے کی اید ٹرانسمیشن جاری ہے اور اتنا مزا آرہا ہے آج تو جیسے بلیسنگ ہوتی ہے مل رہا ہے بہت زیادہ بلکل 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 مزا تو کرتے ہیں اس کا دن تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ اس تائم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکل خیالوں کی جنت میں اور آپ کی تنکنگ پوزیٹیو ہو سوچ اچھی ہو تو آپ کی روح کو سکون ملتا ہے جب آپ کی روح کو سکون ملتا ہے تو یہی اصل جنت ہے یہی اللہ کی رحمت ہے اور ٹی وی ٹوڈے نے ہمیں بھی بہت بڑا موقع دیا اور اتنا کے مزا آرہے کہ ہم اتنے بڑے اپنے لیجنڈز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور روح کو سکون مل رہا ہے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اور میں بلکل پر امید ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مزا آرہا ہوگا اور سکون لے رہے ہوں گے آپ لوگ عارف لوہار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کمل جی کمل نومان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہنیش عزادی جی جنہوں نے آج محول گرما دیا ہے آرے بھائی شرارتوں سے ان کی بچپن کی شرارتیں ہم سن رہے ہیں اور ماشاء اللہ میچنگ ٹی وی آج کی شرارتیں میں تو اب نے سجب مارک آئی تاب نہیں ٹھیک ہوئے ہیں اب کسے ہوئے ہیں تو ہل چل تو بچنے چاہیے ہیں ہنی آپ مجھے پتائیں آپ کا جوانی میں کیا گیا ان سے نہ پوچھے انہوں نے بتا دی ان سے پوچھیں جو بھی تھا بتا دیں آرے بھائی کوئی بات نہیں اس معاملے میں تیرا ساں وہ ہے ایک بڑا اچھا اشار میں تہتو اللفظ میں بیان کرتا ہوں جو بندے ویلے شام سی جو بندے ویلے شام سی ہر تابیہ انسان سی جو بندے ویلے شام سی ہر تابیہ انسان سی نشے دا اک دوران سی اک آل دا مہمان سی اور بندے 통ین جو بندہ ا نے 가져یے به اچھا کہ سارہ وہ ちوام سر انسان مجھے اکس انسان 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 اس اس مجلئے ایڈا خیال ٹھیک ہے ایڈا خیال ہے آپ کہüt کے چاہیے ایڈا خیال کے ایڈا خیال آپ نے اگر لیتا کیاے ہم نے ایڈا خیالی ایزا ایڈا خیالی ایڈا خیالی کیا جو بھی بات ہے کہ میں نے ایک ہماراً سے زمانی کیا ہے ایک ایک اگر یعنی بری اچھوٹا ہے ایک ایک این دلیل انتظر ہے ہاں ، خودہ& میرا گئی آپ شکریہ MIس ہے آج , فرمانی ایک اسے ہی ہیں اب آج جو نشانیہ ساتھ جسے دیکھ کار دل کی دھڑکن تیز ہو جائے جس کی خوشبو سے آپ کو پیار ہو جائے جس کا نا ہونے سے بیرونکی ہو جس کا ہونے سے احساس یہ ہو کہ سب کچھ ہے یہ ساری فیلنگ جوتھی وہ میرے اببہ کے ساتھ وہ جب چراغ گل ہوا تو میری نو عمری تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی اس کروٹ میری مجھے لے جائے گی میں ابھی بچپن کو ہی جھول رہا تھا مجھے نہیں معلوم کیسے ہی قدرت آئی اور ایک خوبصورت انسان جو میری زندگی کا ایک آئیڈیل تھا وہ مجھ سے چلا گیا دور چلا گیا اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کے سامنے فیلڈ آ جاتی ہے کہ یہ عشق ہے اس کو آپ نے اب بیان کرنا ہے کام نہیں کیا میں نے میں ان کو بیان کرتا رہا ہوں میں لوگوں نے لوگوں نے دل سے سنا میرا وہ وقت گزرتا گیا میں کہاں کہاں سے گزر گیا جو بندے ولے شام سی ہر تابعا انسان سی نشید آئک دوران سی ایک آلدہ مہمان سی خون فیر نہیں میں آمنا این جاندی باری کہا گیا میں ویخدہ ہی رہ گیا میں ویخدہ ہی رہ گیا کیا بات ہے جنہاں سے اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ والوں کی باتیں ہیں اور صحیح بات کیتے ہیں عشق ماں باپ سے کیا اور پھر باپ سے عشق کیا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ آپ کے والے صاحب کو غریقے رحمت کرے آجید کا دن ہے اور جتنے بھی ہمارے آباؤ اجداد یہ کوئی یہ جھوٹ نہیں ہے نہیں نہیں بڑی اچھی بات آپ نے جن کو عشق ہے کئی لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کریں میری اممہ جو ہے میں ان کو جب دیتا ہوں گا موہ ایسے پکڑ لیتا ہوں چونتا ہوں میں موہ پہ موہ نہیں توتا اگ تھے رہے اممہ تھے رہا جید آئے آئے کیا بات ہے یہ لادیاں جو ہے یہ آجید کا دن ہے آجید کو دیکھیں آپ اپنے والدین ان کو دیکھیں جن سے اللہ تعالی نے آپ کی زندگی جوڑی ہوئی ہے آپ اپنی ماں کو دیکھیں آپ اپنے بچوں کی ماں کو دیکھیں آپ کے حصے کا پھول آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے بلکل بلکل یہی اید خیال ہے کامل جی کچھ اتنی اچھی انہوں نے شاعری سنائیں اور آپ تو بازوک شخصیت ہے اور ادب سے اتنا آپ کا لگاؤ ہے اور آپ کے ڈائلوگ ڈیلیوری کا تو آپ کو پتہ رہا ہے کہ میں فہن ہوں تو کچھ آپ بھی سنا دیں ہمیں کوئی غزل کوئی مکھڑا یا کوئی گنگنا دیجئے اید کا دین ہے میں کچھ ریلی قسم کی خاطر ہوں نہیں نہیں غزل ایسی سنا دیں نہیں اسی ہے نسر سنا دیں سننے کے حد تک میں بہت امید خیال سننے کے حد تک میں بہت امید خیال سننے کے حد تک میں بہت اور اشار مجھ یاد نہیں ہوتے لیکن سنتی ہوں زوت بہت اچھا ہے اور اللہ تعالی میری مہا کو نصیب کرے دو سال پہلے وہ ایکسپائر ہونی ہے جیسی انہوں نے کہا کہ میرے والد سے مجھے اشتھا ماشا اللہ ماشا اللہ ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ چھوڑ کے چھلی گئی ہیں ہر لمحے وہ میرے ساتھ جی رہی ہیں ہر لمحے میرے ساتھ ہیں بے شک اور آپ مجھے دستی نے کمرے میں بٹھا دیں مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں تو مطلب سچے سچے جو رشتے ہوتے ہیں ہاں مطلب میں اپنی واردہ کو اگر دیکھتی ہوں تو میں ان کے جوتوں کے برابر نہیں ہوں جتنی وہ عظیم خاتون تھیں جتنی وہ پیار کرنے وای تھیں جتنی وہ کیرنگ تھیں آج میں جس مقام پہ ہوں صرف اپنی والدہ کی وجہ ان کے دعاوں کے صدقے میں اور جو محنت کی میرے ساتھ اور جس طرح ان کے ساتھ سٹرگل کی ہے تو آج میں اس مقام پہ بیٹھے ہوں کہ آج میں یہاں پہ نہ ہوتی اگر میری ماں ساتھ نہ دے جی تو آج میں یہاں 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 جو ماشااللہ ہمارے سینئر ہمارے ساتھی تو مری والدہ نے کہاں تو مجھے کہاں مجھے مجھے مجبور ہوکے سنے مجھے آپ ایسی کوئی خوشوہیں بھی نہیں کیجئے مجھے الحمدللہ ہاں یہ لگ رہی ہے سریلی مجھے یہ تو نہیں کول جی اللہ کی قسمیں میں بلکل ہی چھٹ دو میں تو بہت ہاں آپ سے بہت پیچر بھی کاشی کپڑے کوپی کی نہیں نہیں یہ کپڑے کوپی اپنی آواز میں سنا دیجئے گا لیکن کول جی پھر بھی کچھ شیر کپڑے کو چھٹ دو میں 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 اللہ کو بہت رحمت کرے خوبصورت جننت نصیب کرے اللہ پاکک ہمیں 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 اللہ پاکک کچھ لوگ ایجرٹ ہیں اور اپنے مادی پوری تو ان کے ساتھ ہوں مجھے جیلی نیرکہ کبھی نیرکہ نیرکہ کیسے کوئی بندہ آپ نے اس روح کے حصے کو چھوڑ کیا جائے یہ سوچ بھی نہیں آتی مندل کیسے کبھی سوچا کرتے تھے کہ یہ نہیں بھی ہوں گے تو ہم ہوں گے تو پھر ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا کوئی اور ہوگا پھر وہ نہیں ہوگا پھر کوئی اور ہوگا تو پھر مان کیا کرنا اس چیز کا کسی چیز کا مان ہے بڑے آپ لوگوں نے نا مٹی کے بنے ہیں مٹی نہیں ہی تھوڑا سا اداسی اداسی نہیں چاہیئے کچھ سن لو آپ کچھ تو سنا پڑے قسم سے مو دے کہ وہ آپ کی اچھی بڑی فین ہے نیدہ ادھر سنو ان سے سنو یہ ان سے تھوڑا سا سنو دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں آپ جن کی فین ہیں آپ کو بتے کہ وہ کیا ہے سامنے وہ بیٹے ہیں آپ کو بتے کہے آپ کو بتے کہے آپ کو بتے کے دیوگنے آپ کو بتے کہے چیز سا دیکھیں یہ چیزا ہے نا سبب اس میں نے اچھی دیا ہمارے میں آپ اسے مغروہ شیر میں شیر دیا جیسی شیر کے لیے جیسی مجھے کے لیے مہا دائیچسی دیکھیں شیر میں خیفہ مجھے کی تبارد جیسی جیسی مجھے میں چاہتے ہیں کہ میں انہوں نے پیسے لگا نہیں عید والے میں یہ کہنا چاہوں گے قسم سے نہ کریں آپ ٹی وی بند کرنا پڑے گا اتنی سریلی ہے وہ آجے تھوڑا گنگنہ دیں ہانی جی ختم ہوگی میرے استادی ہم سے تو کوئی ڈائلوگ سن لو جو ہمیں آتا وہ ہم سنا دیں گے ووٹنگ کر لیتے ہیں اگر میں اہلوگ سنا دوں گی کبل جی سی پوچھ لیتے ہیں ووٹنگ کر لیتے ہیں دو ووٹ تو ہے کہ آپ گانا سنایں آریف صاحب تو چلے گئے ان کی طرف آریف صاحب تو چلے گئے ان کی طرف آریف صاحب ہم نے اٹھ کے آئیے تو سکتا فیشوں بن کرنا پڑے گا اے کسی ڈاڑے ہو پیرا سی کھڑے آگے کوئیش بھی نہیں اب آپ کا یہ لاسٹ میرے حل یہ چل رہے ہیں آپ تو پھر میں سناتا ہوں آج کی مزاج کے تبیت کی مقابل میری اپنی غزل ہے اس کے چند اشار دو تھی نام کر گئے ایک رسم شناس آئی یہ کیا کام کر گئی ایک رسم شناس آئی یہ کیا کام کر گئی رسوائیاں جہاں کی میرے نام کر گئے بازار زندگی میں میری بے بسی نہ پوچھ کامل جی بازار زندگی میں میری بے بسی نہ پوچھ ٹکڑے میرے وجود کے نیلام کر گئے ہم بھی تھے موزس کبھی اس شہر میں موسیٰ ہم بھی تھے موزس کبھی اس شہر میں موسیٰ ہم کو تو بے تکلفی بدنام کر گئے یہ آپ کی نظر ہے آپ کی جگہ میں نے کہا آپ نے سنا رہی ہے لیکن ہم سنا رہے ہیں آپ کی طرف سے ہیں موسیٰ میرا خیال ہے آپ کا کام تمام کر گئے بازی بازی شکریہ 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 کیا ردیر کلا شکریہ ملایا آپ نے آج موسیٰ کی ہر گئی ہے ہر گئی ہے کبھی کبھی میز بان جو ہے نا ان کو بھی ہم گیسٹ بنا دیتے ہیں نہیں بلکہ اچھا لاتے ہیں آپ جیسے شخصیات بیٹھی ہو تو پھر تو ہم تو بولنے کا موقع ہی بھی دیتے ہیں ہم کی کون روکے ہمیں تو یہ تو پھر تو انوائرمنٹ روکا ہوا ہے ہاں 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 کمز کم اسے جو COVID-19 کا پیریڈ وہ گزار رہے ہیں اتنی تکریفی اتنی تنشن ہے کہ کوئی سروایب نہیں کر سکتا وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک ٹی وی کی ثرو ہمیں دیکھ سکتے ہیں ان بیسے کے لئے ہمارا مین مقصد جو ہے ان کو ہسانے کے لئے بلکل 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 ان کو خوش کرنے کے لئے تاکہ ہماری وجہ سے ان کی عید کا دن اچھا گزار سکے ہم اس لئے آپس میں ملکے ہلا گھلا کر رہے ہیں اور کچھ ایک دوسرے کو جگت بازی بے گرم میں آپ کو لگا دیں نہیں بلکل لگائیں آپ ایک جگت اور مار ہوتا سکتے ہیں نہ کرو نلکل مار دے کچھ نہیں ہوتا میں دیکھ سو ایک ہر دیوار ہوں ہم تو ہم 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 باکی آرٹسٹ ہیں نہ چھیڑ ملنگاں ہم تو باکی آرٹسٹ ہیں کیوں حرصہ ہم تو یوں ہوتائیں گے کام کو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز ویسا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ٹی وی ٹوڈے کی ای ٹرانسمیشن ای دے خیال جاری ہے اور اتنی مزے مزے کی جو چٹ چٹ ہو رہی ہے جو باتیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ احزاز کی بات ہے کہ جھکتیں ڈائریکٹ پڑھ رہی ہیں پڑھنی چاہیئے جھکتیں کہ جب کوئی سینئر جب کوئی آرٹسٹ مجھے جھگت لگاتا ہے تو ہنی جی تو پھر آپ بیٹھیں جب کوئی بیارے ہیں جی تو پیار کیے اور چھوڑا سا ہلا گولا کرنے کے لیے کہ لیے کھوڑا سا آردسر ایمار مت ملنی جایے تو این آپ لوگوں کے لیے ہر ایسا ہمارے سینئر یہ ہماری رسپیکٹ کئی جگه پہ ہیں ہم بہت پیار کرتے ہیں ہم سب بھی ایک فیملی ہیں ہمارا جویوں میں پیار کرتے ہیں ہم این بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں آپ کی خوشیوں کے لیے آپ کی خوشیاں دبالا کرنے کے لیے اور آرٹسٹ کہیں بھی بیٹھا ہو کہیں بھی ہو وہ ایک فیملی کا حصہ ہو کبھی بھی ہم لوگ جدا نہیں ہو نہیں ہو سکتے اور میں یقین جانے کہ کہیں ایسے آرٹسٹ ہیں جن کا میں فین ہوں تو جب میں ان کو ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ان سے میرا زندگی بھر رابطہ رہا ہے رابطہ رہا ہے اور اس کو پوزیٹیوٹی ہے بلکل دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جس سے آپ کا دل ملتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میری میری ڈائریکشن کون سی ہے ایسے ہی ہے اس کو آپ اس طریقے سے اس طریقے سے سوچیں گے بلکل ایسے ہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے کیا بات ہے جیسا میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آسمان سے بنایا گیا میرے لیے لیکن اس زمین پر میرا نہیں ہے تکمیل کیا کرے گا وہ اوروں کے خواب کی اب تو اپنے پاس بھی بورا نہیں ہے اب تو اپنے پاس بھی پورا نہیں ہے ایسا ہاری بھائی اتنی ماشاءاللہ آپ نے کام کیا انٹرنیشنلی پوری دنیا میں جو آپ نے جگنی گائی ہے بچے بچے نے گائی ہے بڑوں نے گائی ہے اور ہر کوئی جھوم اٹھتا ہے ایک فیلنگ تاری ہوتی ہے میں نے ایک سکتہ جیسے نہیں یوں اس کے پیچھے نا راز ہے وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر پرواز مگر رکھتی ہے بات یہ ہے کہ وہ جو دل سے گاتے ہیں اور چیزیں اب انٹرنیشنلی اتنے آپ نے کانسرٹ کیے کوئی ایسا کانسرٹ کے جو آپ کا دل کو لگاؤ کہ یار یہاں بڑا مزہ ہے لوگوں نے جہاں پر اٹھ اٹھ کے عارف لوہار کو بیٹھنے نہیں دی ایسا کوئی چیز شیئر کریں آج عید کا دن ہے واشنگٹن ڈی سی واشنگٹن ڈی سی جی میں رپرزنٹ کرنے کے لیے اپنے ملوک کو گیا تھا مجھے کبھی نہیں بولا جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا وہاں تک دنیا تھی اور ایک مسلہ کی شکر گزاری تھی اسٹیج پہ رشون رشون میں رو بھی رہا تھا ہس بھی رہا تھا کہ میرے مالک تیرا احسان ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے وہاں سے جب میں واپس اسٹیج سے نیچے نیچے اترا اور یقین جانئے مجھے لگ رہا تھا کہ میں پورا پاکستان ہوں واہ واہ زبردہ 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 سو یہ چیزیں ہیں کہ اسی میں زندگی اپنی گزارنی ہے ہمیں میرے ملک کو زیادہ سے زیادہ یہ میرے ملک کی شناخت ہیں آپ میرے ملک کی شناخت ہیں جہاں جہاں ہمیں دیکھو ہیں کل کو آنے والے ٹائم میں ہمیں کئی لوگ اسے بیٹھ ہیں ہمارے بھولف کی شان بنیں گے ہمیں دیکھو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو کلیوں میں کھل رہے ہو احسانوں کو پتہ سیسے ہیں لگے جاندے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پھولو آردھو آپگا ماں دعا دیں گے اثر ادھو ہمدہ ہے تو انسان اپنی سچی راہ دے ہیں یہ بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بھی ہمارا خبصورت دن گزرا ہے